مزیراعظم کے ایڈوائز پر شاکت ارین کو مشیر خزانہ مقرر کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن جاری شاکت ارین کوہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا مرکال نے پاکستان میں تاثر دیا ہے کہ ہم لوگ فیل ہو گئے ہیں اور اس میں ناکامی ہو رہی ہے یہ بالکل غلط ہے میں ایکسپورٹ نہیں ہوں میں ایکسپورٹ ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں بہت سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں اور میں نے آج تھڑے ہو کے آپ کو سیدھی سیدھی بات کر دیا کہ ہم کیوں اس میس میں ہیں آج اور وہ آپ کو سٹرکشل میں نے وہ ڈیفیشنسی بھی بتائیں اور اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس پر پروگریس ہو رہی ہے ہمیں آپ ذرا تھوڑا ٹائم دیں آئی ایم ایپ کے ساتھ مذاکرات کامیابی سے جاری ڈائیلاک کی ناکامی سے متعلق تاثر غلط ہے بینکر ہمیشہ ڈو مور کا ہی مطالبہ کرتا ہے قوم کو نہ امید نہیں ہونا چاہیے ماضی میں ہماری برامدات اتنی اچھی نہیں رہی شاکر ترین کی میڈیا ٹاپ مہنگائی کے پیدر پیوار پی ڈی ایم سرکو پر آنے کے لیے تیار ملگی رہتجاج کا فیصلہ دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا کر رہنیوں اور مارچ کرنے کا پلان اتحاد میں شامل جباتوں کا سربراہی اجلاس آج اس آباد میں ہوگا اہم فیصلے متوقع ملک میں مہنگائی اور بیروزگاری کا راج اس سے بڑی تباہی اور کیا ہو سکتی ہے حکمران مکمل طور پر ناکام ہو چکے یہ حکومت جتنی دیر اقتدار میں رہے گی معیشت اور تباہ ہوگی شہباز شریف کی میڈیا سے گفتبو عطبیات پہنچ سے دور مہنگائی نے غریب کا جینہ محال کر دیا حکومت آئی ایم ایف کی ہدایت پر نئے ٹیکس لگا رہی ہے اب عملی طور پر عوام کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے مسائل کی وجہ سے حکومت پینٹی لیٹر پر ہے حمزہ شہباز کی میڈیا ٹاک کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر کی انتی اڑان ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں بانوے پیسے کا اضافہ ڈالر اکسو بہتر روپے دس پیسے میں ٹریل لاہور ہائی کورٹنی شگر ملز کو جرمانے کرنے کے فیصلے پر عمل درامت روک بیا مسابقتی کمیشن نے مہنگی چینی بیچنے کا الزام نگا کر جرمانی کیے درخواست گزار کی جرمانوں کی وصولی کا نوٹس کردم قرار دینے کی استعداد این اے 133 لاہور میں پانچ دسمبر کو زمنی الیکشن کا مہدان سجے گا الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا نون لی کے ایمینے پرویس ملک کے انتقال کے باعث سیدھالی ہوئی آشیان اکبال منی لانڈرنگ رمضان شگر میز ریفرنسز شہباز شریف اور حمزہ شہباز داہور کی اعتصاب عدالت میں پیش اجلاس کے لیے اسلام آباد جانا ہے لیگی رہنما کے استعداد پر سبات پانچ نومبر تک ملتبی کرونا کے وار مسلسل کم مزید گیارہ افراد جانبھاک اب تک اٹھائیس ہزار دو سو اسری اموار چوبیس کھنٹے میں چھے سو ترے سٹھ نیمریز بارہ لاکھ پینسٹھ ہزار سنتالش شہری متاثر مصبت کیسز کی شرح ایک آشاریہ چھے چھے ریکارڈ دنگی کا زور برقرار فیور پختونخواہ میں چوبیس کھنٹے کے دوران ایک سو سات نئے کیسز ریپورٹ صوبے میں وائرنس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چار ہسار سے تجاوز کر گئی انتظامیہ کا حفاظت اقدامات پر زور پاکستان پر آمن ملک ہمسائیوں سے اچھے تعلقات شاہتا ہے ہر قسم کے جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں آمن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے مسئلہ کشمیر حل ہونے تک خطے میں ہم ممکن نہیں ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر کا خطاب مثال پر میں پی اے ایف اکیڈمی آسفر خان میں گریجویشن پریڈ پاک فضائع کے چاک چوبندستے کی سلامی پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں ازازات تقسیم فلائی پاس کا شاندار مساہرہ پائلٹس کی کمال مہارت چمڑے کا کینویس لکڑی کاغذ درختوں کی چھان سونے اور تانبے کا استعمال ربیو لیول کے مناسبت سے راولپنڈی میں فنپاروں کی نمائش رنگوں کا حسین امتزاج نامر خطات کے شاہکار مرکز نگاہ ملتان میں یوٹلیٹی سٹورز پرچینی گھی اور دیگر اشیا کی سپلائی بان سبسڈی صرف راشن کارڈ ہولڈر تک محدود کرنے کی حکمت عملی تیار چیزیں دستیاب نہ ہونے پر لوگوں کو پریشانی کا سامنا قیمتوں کے حوالے سے بھی تحفوزات کا اظہار یوٹلیٹی سٹور پر بھی میرا خیال غریب لوگ ختم ہو جائیں گے اب وہ غریب لوگ جب یوٹلیٹی سٹور پر نہیں جائیں گے تو کون سا خان سب کون سا وہ رستہ دے رہے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں پر سستی چیزیں ملیں گی معمولی تناسے نے گھر اجار دیا لاہور کے علاقے شاہدرہ میں گاڑی کھڑی کرنے کے جھگڑے پر فائرنگ تین سگے بھائی جامحق راہی سخمی ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل بھارت میں کرونا کے وار جاری ایک ہی روز میں ایک سو پینسٹھ افراد جان سے گئے چوبیس کھنٹے کے دوران مزید چودہ ہزار سے زائد افراد دنیا بھر میں کرونا سے چودہ ہزار سے زائد ہلاکتیں روز میں چوبیس کھنٹے کے دوران نو سو اناسی اموات ایران ایک سو نینانوے ترکی ایک سو چیاسی امریکہ ایک سو ایک سٹھ اور برازیل میں ایک سو پچھس افراد جان سے گئے امریکہ میں پھر گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ ریاست لویزیانہ کی یونیورسٹی میں پارنگ سے ایک شخص ہلاک سات سخمی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا بڑا مارکاز سر کرنے کے جنگ دوبائی میں کومی سکوٹ کی تیاریاں تیز پہلے وارم اپ میچ میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز آج آمنے سامنے ہوں گے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی گہما گہنی دوسرے روز آئرلینڈ اور نیدرلینڈ سے پہر تین بجے آمنے سامنے ہوں گے دوسرے میچ میں شریلنکہ اور نبیبیا کے درمیان جوڑ پڑے گا موسیقی